موسیقی چار پائی تحریر رشید احمد صدی کی صاحب کی ہے چار پائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اڑنا بچھونا ہے ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسہ، آفیس، جیل خانے کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں چار پائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا اور بھیگ بھی مانگتے ہیں کبھی فکریں سخن کرتے ہیں اور کبھی فکریں قوم اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہم کو چار پائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو آئی سی ایس پر شاعر کو کافیے پر یا طالب علم کو غلغہ پاڑے پر چار پائی کی پیڑھی دور چل کر دیو جانس کلوی کے خم سے جا ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا سے مو موڑ کر دیو جانس ایک خم میں جا بیٹھا تھا ہندوستانی ترقی کرتے کرتے تعلیمی آفتہ جانور ہی کیوں نہ ہو جائے اس سے اس کی چار پائیت نہیں جدہ کی جا سکتی اس وقت ہندوستان کو دو مار کے در پیش ہیں ایک سوراج کا دوسرا روشن خیال بیوی کا دراصل سوراج اور روشن خیال بیوی دونوں ایک ہی مرز کی دو علامتیں ہیں دونوں چار پائیت میں مبتلا ہے سوراج تو وہ ایسا چاہتا ہے جس میں انگریز کو حکومت کرنے اور ہندوستانی کو گالی دینے کی آزادی ہو اور بیوی ایسی چاہتا ہے جو گریجویٹ ہو لیکن گالی نہ دے اس طور پر ہندوستانی شہر اور تعلیمی آفتہ بیوی کے درمیان جو کھینشتان ملتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شہر چار پائی پر سے حکومت کرنا چاہتا ہے اور بیوی ڈرائنگ روم سے ایک گھنٹی بجاتی ہے روشن خیال بیوی شہرت کی عرض مند ہوتی ہے دوسری طرف شہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی تو صرف فرد خاندان ہونے پر صبر کرے اور خود فخر خاندان نہیں بلکہ فخر کائنات قرار دیا جائے موٹی لال نہرو ریپورٹ سے پہلے ہندوستانیوں پر دو مصیبت نازل تھیں ایک ملیریا کی دوسری مسمیو الماروف با مادر ہند کی ملیریا کا انصداد کچھ تو کونین سے کیا گیا بکیا کا کسرت امباد سے مسمیو کے تدارک میں ہندو مسلمان دونوں چار پائی پر سربزانوں اور چوراؤں پر دستو گریبہ ہے نہرو ریپورٹ اور مادر ہند دونوں میں ایک نزبت ہے ایک مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو اہمیت نہ دی دوسری نے ہندووں کے معاشرتی رسوم اور روایات کی توہین کی مادر ہند کے بارے میں چار پائی نشینوں کی یہ رائے ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے ان کو ہندوستانیوں سے زیادہ مسمیو کے بارے میں رائے قائم کرنے کا موقع ملا ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر سارے ہندوستان سے شمار و آداد اور مواد اکھٹا کرنے کے بجائے موصوفہ نے صرف ہم ہندوستانیوں کی چار پائی کا جائزہ لیا ہوتا تو ان کی تصنیف اس سے زیادہ دلچسپ ہوتی جتنی کی اب ہے چار پائی ہندوستانیوں کی آخری جائے پناہ ہے فتح ہو یا شکست وہ رخ کرے گا ہمیشہ چار پائی کی طرف پھر وہ چار پائی پر لیڑ جائے گا گائے گا گالی دے گا یا مناجاتِ بدرگاہِ قاضیِ الوحاجات پڑھنا شروع کر دے گا فنِ جنگ یا فنِ صحابت کی روح سے آج کل اس طرح کے وضائف ضروری اور نفع بخش خیال کیے جاتے ہیں جس طرح ہر مالدار شریف یا خوش نصیب نہیں ہوتا اس طرح ہر چار پائی نہیں ہوتی کہنے کے تو پلنگڑی چوکھٹ مسہری سب پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن سیاسی لیڈروں کے سیاسی اور مولویوں کے مذہبی تصور کے مانند چار پائی کا صحیح مفہوم اکثر متعین نہیں ہوتا چار پائی کی مثال ریاست کی ملازم سے دے سکتے ہیں یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے ریاست میں کوئی اسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی آدمی سوج بوجھ کے تھے راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے تیہ کر آئے ہیں راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اقتفا کریں گے ریاست میں ہلچل مچ گئی اتفاق سے ریاست کے سویل سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے یہ ان کی جگہ پر تائیونات کر دیے گئے کچھ دنوں بعد سویل سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا ان کی جگہ ان کو دے دی گئی آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی اہد کو ریاست کے ولی اہد کا مساحب بنوا دینے کی فکر میں تھے یہی حالت چارپائی کی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارامت ہوتی ہے فرض کیجئے آپ بیمار ہیں سفر آخرت کا سامان مویسر ہو یا نہ ہو اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں دوا کی پڑیا تکیہ کے نیچے جو شاندے کی دیکھچی سرہانے رکھی ہوئی بڑی بیوی طبیب چھوٹی بیوی خدمت گزار چارپائی سے ملا ہوا بولو براز کا برطن چارپائی کے نیچے میلے کپڑے مچھر بھنگے گھر یا محلے کے دو ایک بچے جن میں آدھ زکام خسرے میں مقتلہ اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لب گو رولائے گئے ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم سونے کا کمرہ غسل خانہ کلہ خانگاہ خیمہ دوہ خانہ سندوق کتاب گھر شفا خانہ سب کی حیثیت کبھی کبھی بیق وقت ورہ وقت وقت پر حاصل رہتی ہے کوئی مہمان آیا چارپائی نکالی گئی اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کے تہہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی آرازی کو مینڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانڈ دیا گیا ہے اور مہمان صاحب ماہ اچھکن ٹوپی بیگ بخچی کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا چارپائی ہی پر ان کا موہا دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے سو جانے کے بعد ان پر زیمچھر مکھی اس طرح اڑائی جائے گی جیسے کوئی پھیری والا اپنے خونا پر سے جھاڑو نمہ مورچھل سے مکھیاں اڑا رہا ہو چارپائی پر سوکنے کیلئے اناج پھیلایا جائے گا جس پر تمام دن چڑیاں حملے کرتی دانے چکتی اور گالیاں سنتی رہیں گی کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے ملازمت میں پینشن کی قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع ہوئی ہوتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبک دوش ہو جاتے ہیں اس طرح چارپائی پینشن کی قریب پہنچی ہے تو اس کو کسی کالکوٹری میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز زخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر اس خاک سار کو ایز ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کالکوٹری میں بچھا دیا تھا اور پیاز کو چارپائی کے نیچے کٹا کر دیا تھا اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے اور یقیناً چودہ سے زیادہ تھے فراغ اور وسال، بیماری اور تندرستی، تصنیف اور تعلیف سرکا اور شائری سب سے چارپائی ہی پر نبٹتے تھے بچے بڑے اور مریض اس کو بطور پخانہ، غسل خانہ کام بلاتے ہیں کبھی ادوان کشادہ کر دی گئی کبھی بنا ہوا حصہ کار دیا گیا اور کام بن گیا پختہ فرش پر گھسیٹ یہ تو معلوم ہو کوئی ملٹری ٹینک مہم پر جا رہا ہے یا بجلی کا تڑاکہ ہو رہا ہے کھٹمنوں سے نجات پانے کے لیے جو ترکیبے کی جاتی ہیں اور جس جس آسن میں چارپائی نظر آتی ہے یا جو سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے ان پر غور کر لیجئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہندوستانی بیوی کا تخیل ہندوستانیوں نے چارپائی ہی سے لیا ہے دو چارپائیاں اس طور پر کھڑی کر دیں کہ ان کے پائے آمنے سامنے ہو گئے ان پر ایک کمل، دری یا چادر ڈال دی کمرہ تیار ہو گیا گھر میں بچوں کو اس طرح کا حجرہ بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے یہاں وہ ان تمام باتوں کی مشک کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں ایٹھن اور ہیرو انگلستان کے دو مشہور پبلک سکول ہیں ان کے کھیل کے میدان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وارٹرلو کی تاریخی جنگ یہیں جیتی گئی تھی میرا کچھ ایسا خیال ہے کہ ہندوستان کی ساری مہم ہم ہندوستانی چارپائی کے اسی گھروندے میں سر کر چکے ہوتے ہیں برزات کی سڑی گرمی پڑ رہی ہو کسی گھرے لو تقریب میں آپ دیکھیں گے کہ محلہ نہیں سارے قضبے کی عورتیں خواہ وہ کسی سائز عمر مزاج یا مصرف کیوں رونہ کا فروز ہیں اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہر عورت کی گود میں دو ایک بچے اور زبان پر پان ساتھ کلمات خیر ضرور ہوں گے کتنی زیادہ عورتیں کتنی کم جگہ میں آ جاتی ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ چارپائی کے بعد کسی یککہ اور تانگے پر ان کو سفر کرتے نہ دیکھ چکا ہو یہ اللہ کی مسئلہ تو رجات کرنے والی کی پیش بھی نہیں ہے کہ ہاکنے والے اور گھوڑے دونوں کی پشت سواریوں کی طرف ہوتی ہے اگر کہیں یہ سواریوں کو دیکھتے ہوتے تو یقینن غش کھا کر گر پڑتے چارپائی ایک اچھے بخص کا کام بھی دیتی ہے تک یہ کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی اور واقعب نہیں ہوتا ایک آدھ روپیہ چند دھیلے پیسے سٹیشنری کتابیں رسالے جاڑے کی کپڑے تھوڑا بہت ناشتہ نقشے سلمانی فیرستے دوخانہ سمن جالی دستاویس کے کچھ مسوڑے یہ سب چارپائی پر لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو اجالہ ہو یا اندھیرہ اس سہت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے جیزے حکیم نابینا صاحب مرہوم اپنے لمبے چوڑے بخص میں سے ہر مرز کی دوائیں نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے حکومت بھی چارپائی ہی پر سے ہوتی ہے خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی ہی پر بڑا جمان ہوتے ہیں وہیں سے ہر طرح کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں اور گناہگار کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے آلات سزا میں ہاتھ پاؤں زبان کے علاوہ ڈنڈا جوتا تاملوڈ بھی ہیں جنہیں اکثر پھینک کر مارتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ توقف کرنے میں غصے کا تاؤں مدم نہ پڑ جائے اور ان آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کی بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہونے لگے چارپائی ہی کھانے کا کمرہ بھی ہوتی ہے باورچی خانہ سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ پانچ ساتھ چھوٹے بڑے بچے اتنی ہی مر گیاں دو ایک کتے بلی اور بے شمار مکھیاں آ پہنچیں سب اپنے کرینے سے بیٹھ گئیں صاحب خانہ صدر دسترخان ہے ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر تیسرا کم کھانے پر چوتھا زیادہ کھانے پر اور بکیا اس پر کے ان کو مکھیاں کھائے جاتی ہے دوسری طرف بیوی مکھی اڑاتی جاتی ہے اور شوہر کی بس زبانی سنتی اور بدتمیزی سہتی جاتی ہے کھانا ختم ہوا شوہر شائر ہوئے تو ہاتھ دھو کر فکر سخن میں چار پائی پر ہی لیٹ گئے کہیں دفتر میں ملازم ہوئے تو اس طرح جان لے کر بھاگے جیسے گھر میں آگ لگی ہے اور کوئی مذہبی آدمی ہوئے تو اللہ کی یاد میں کیلولہ کرنے لگے بیوی بچے بدن دبانے اور دعائیں سننے لگے کوئی چیز خواہ کسی قسم کی ہو کہیں گم ہوئی ہو ہندوستانی اس کی تلاش کی ابتداء چار پائی سے کرتا ہے اس میں ہاتھی سوئی بیوی بچے موزے مرگی چور کسی کی تخصیص نہیں رات میں کھٹکا ہوا اس نے چار پائی کے نیچے نظر ڈالی خطرہ بڑھا تو چار پائی کے نیچے پناہ لے لی زندگی کی شاید ہی کوئی ایسی سرگرمی ہو جو چار پائی یا اس کے آس پاس سے نا انجام پائی ہو چار پائی ہندوستان کی آب و ہوا تمدن و معاشرت ضرورت اور اجاد کا سب سے بھرکور نمونہ ہے ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی شکستہ حالی بے سرو سامان لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکمران کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فرام کرنے کے لیے آمادہ کاؤچ اور صوفے کے دلدادہ اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و آفیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو چار پائی پر میسر آتی ہے شورا نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں مثلاً سچے دوست شرافت فراغت اور گوشہ چمن ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے عیش و فراغت کی پیرت اس سے مختصر ہونی چاہیے میرے نزدیک تو صرف ایک چار پائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے بانوں کی ٹوٹی ہوئی چار پائی جسے مکہ کی کھیت میں بطور مچان بان دیا گیا ہے ہر طرف جھومتے لہلہاتے کھیت ہیں بارش نے گردوپیش کو شگفتہ و شاداب کر دیا ہے دور دور جھیلیں جھمکتی چھلکتی نظر آتی ہیں جن میں ترہ ترہ کے آبی جانور اپنی بولیوں سے برسات کی علمداری اور مزیداری کا اعلان کرتے ہیں مچان پر بیٹھا ہوا کسان کھیت کی رخفالی کر رہا ہے اس کے یہاں نہ آسائش ہے نہ آرائش نہ عشق و عاشق نہ علم و فصل نہ دولت و اقتدار لیکن یہ سب چار پائی پر بیٹھے ہوئے اس کسان کی محنت کا کرشمہ ہے پھر ایک دن آئے گا جب اس کی پیداوار کو چور مہاجن یا زمیدار لوٹ لیں گے اور اسی چار پائی پر اس کو سامھ ڈس لے گا اور قصہ پاک ہو جائے گا برساتھی کا موسم ہے گاؤں میں آموں کا باغ کبھی دھوک کبھی چھاؤں کوئل کوکتی ہے ہوا لہکتی ہے گاؤں میں لڑکے لڑکیاں دھوم مچا رہی ہیں کہیں کوئی پکا ہوا آم ڈال سے ٹوٹ کر گرتا ہے سب کے سب چھپٹتے ہیں جس کو مل گیا وہی رو بن گیا جس کو نہ ملا اس پر سب نے ٹھٹے لگائے یہی لڑکے لڑکیاں جو اس وقت کسی طرح قابلے التفات نظر نہیں آتی کسے معلوم آگے جا کر زمانہ اور زندگی کی کن رنگیوں کو اجاگر کریں گے کتنے فاقے کریں گے کتنے فاتح بنیں گے کتنے نامور اور نیک نام کتنے گمنام و نافرجام اور یہ خاکسار ایک کھری چارپائی پر اس باغ میں آرام فرما رہا ہے چارپائی باغبان کی ہے باغ کسی اور کا ہے لڑکے لڑکیاں گاؤں کی ہیں میرے حصے کا صرف عام ہے ایسے میں جو کچھ دماغ میں نہ آئے تھوڑا ہے یا جو تھوڑا دماغ میں ہے وہ بھی نکل جائے تو کیا تاجب پھر عام تصور میں ایسی کائنات تعمیر کرنے لگتا ہوں جو میرے لیے ہے صرف میرے لیے ہے جو میرے ہی اشارے پر بنتی بگڑتی ہے مجھے خالق کا درجہ حاصل ہے اپنے مخلوق ہونے کا وہم بھی نہیں گزرتا نہ اس کا خیال کے زمانہ کسے کہتے ہیں نہ اس کی پرواہ کے زندگی کیا ہے دوسروں کو ان کا عصیر دیکھ کر چونک پڑتا ہوں پھر یہ محسوس کر کے کہ میں ان لوگوں سے اور خود زمانہ اور زندگی سے الہدہ بھی ہوں انگھنے لگتا ہوں ممکن ہے انگھنے میں پہلے سے مبتلا ہوں ممکن ہے ممکن ہے